بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین اچھا نیوز کے ساتھ میں ہوں میاں وزالہ مناظرین پاکستان طریقہ انصاف کے رہنمہ میاں عباد فروغ پی پی ون فورٹی نائن سے پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور اس وقت نو مائی کے واقعات کے مقدمات میں وہ نامزد ہیں اور گرفتار ہیں جب انہیں گرفتار کیا گیا تو اسی دوران ان کے بیٹے جو ہیں وہ بیمار ہوئے اور طبی موس جو کہ قضاء الائی سے فوت ہو گئے تو اس کی نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت بھی کی پاکستان طریقہ انصاف کا یہ الزام ہے کہ اگر میاں عباد فروغ جو ہیں وہ پریس کانفرس کر دیتے تو انہیں گھر روانہ کر دیا جاتا اور انہیں نو مائی کے واقعات میں ملوث نہ قرار دیا جاتا لیکن انہوں نے پریس کانفرس نہیں کی تو ان کے بیٹے جو تھے امار چھوٹا بچہ تھا وہ باپ کی جدائی میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن میاں عباد نے جو پاکستان طریقہ انصاف اور امران خان کو نہیں چھوڑا تو ناظرین سب سے پہلے آپ یہ میں دو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے گا کہ میاں عباد فروغ طریقہ انصاف میں تھے یا نہیں تھے یا انہوں نے پریس کانفرس کی تھی یا نہیں کی تھی آپ پہلے یہ دو ویڈیو چھوٹی چھوٹی دیکھ لیں دیٹی ہیری آج تمہیں پتا چلے گا عباد تمہیں بتائے گی عباد آج ساری یہ دیکھ لیں بٹی چھوٹ میں ہم پہنچ چکے ہیں کوئی کسی کا انتظار نہ کرے ہمارے لیڈر کو بالوں سے پکڑ کے کسیٹا گیا ہے میرے لیڈر کو بالوں سے پکڑ کے کسیٹا گیا ہم تمہیں بھی اسی طرح بالوں سے پکڑ کے مرے لیکن رکھیں گے ساری نیڈر سے کوئی یا بھر بنچ چاہے اگر کوئی اگر کوئی ٹکٹ ہولڈر اگر کوئی بھی ٹکٹ ہولڈر فوریدار بھر یا بھر بنچا خدا کی کسیم اسے بھی نہیں چھوٹیں گے فوریدار کوئی میں نے یہی بار فروغ پی ٹکٹ ہولڈر پی پی ون فور نائن سے آپ کو پتا ہے کہ جب سے عمران خان صاحب پکڑے گئے ہیں تو ہمیں اس کے فوری بعد جو ہماری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کال کی خاص طور پر ڈاکٹر یاسمن صاحبہ اور محمود رشید صاحب سمیت سارے ٹکٹ ہولڈرز اس میں یا پہرے جو لیڈرشپ تھی وہ موجود تھی ہمیں لیبرٹی چوہو کو بلوایا گیا اور بلوا کے پھر وہاں سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے یہاں سے ان سب کے ساتھ مل کے کوٹ منڈ رہا ہوس جانا ہے اور وہاں پر آگ لگانی ہے خیر جو یہ ہوا اچھا نہیں ہوا کیونکہ ہمیں کسی بھی ادارے کے خلاف کبھی کوئی ایسی مومنٹ نہیں جلانے چاہیے کیونکہ یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں ہمارا پاکستان فوج ہو یا پھر کوئی بھی دوسرا ادار ہو ہمیں سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ جو جس طرح سے ابھی آپ کو پتہ ہے مجھے ٹکٹ ملی ہے تو میں اپنی اس ٹکٹ سے withdraw کرتا ہوں ریزن صرف یہ ہے کہ اگر ٹکٹ گھلی دے کے ملتی ہے یا کوئی ادارے کو آگ لگانے کے لیے لگا کے آپ کو ملتی ہے تو پھر یہ مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے اور میں اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں ازاد حیثیت سے ہی اس جگہ سے الیکشن لڑوں گا اور باقی جس طرح دوست مجھے مشکلہ دیں گے شکریہ جی ناظرین پہلی ویڈیو جب آپ نے دیکھی تو اس میں میاں باد فروق جو ہیں وہ للکار رہے ہیں ریاست کو اور ریاست کے اداروں کے جو سربراہ تھے ڈٹی ہے کہہ لیں آپ انہیں بھی للکار رہے تھے کہ آپ نے میرے قائد کو پکڑا ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں اور آپ کو گسیٹیں گے اور یہ کور کمانڈر حملے میں بھی ملوث تھے دوسری ویڈیو بھی آپ نے دیکھی جس میں میاں باد فروق جو ہیں وہ ایک انڈویجول جو تھی شوشل میڈیا پہ آکے ایک ویڈیو بنا کے شیئر کر رہے تھے کہ میں نے طریقہ انصاف کو چھوڑ دیا اور میں زادہ حیثیت سے الیکشن لڑوں گا اور اداروں پر حملہ کر کے اگر ٹکٹ لینی تو میں ایسی ٹکٹ پہ لانت بھیجتا ہوں اور میں یہ ٹکٹ واپس کرتا ہوں تو ناظرین آپ نے دونوں ویڈیو دیکھنی اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ معاملہ کیا ہے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ میاں باد فروق جو ہیں وہ حالی میں طریقہ انصاف میں آئے تھے کوئی پرانے نہیں تھے انہوں نے ایک کروڑ پیہ دے کر انہوں نے ایک کروڑ پیہ دے کر پاکستان طریقہ انصاف کی ٹکٹ حاصل کی تھی میاں باد فروق جو ایک کروڑ پیہ پالٹی کو دے کر ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں وہ کوئی غریب غریب آدمی تو نہیں تھا امیری آپ کہہ سکتے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم سے گلتی ہو گئی ہے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر کے تو انہوں نے پریس اپنے آپ کو کلیر کرنے کی بھی کوشش کی لیکن ریاست نے ان کی یہ معافی نہیں مانی اور ان کے خلاف مقدمہ نامزد کر دی آپ کو یہ بھی بتاتے چلے بہت سے خواتین طریقہ انصاف کی نو مائی کے واقعات میں اس وقت تک گرفت آ رہے ہیں جس میں راشدہ یاسمین میاں مہمود رشید اور اس کے علاوہ میاں جاہز اس کے علاوہ ان کی خواتین جو سنم جوید ہیں اسی طرح کے اور دوسری خواتین جو ابھی تک جیل میں ہیں تو میاں باد فروغ بھی اس وقت جیل میں ہیں اور اس کے علاوہ صاحب کا آرمی چیف جو تھے آسن واد جنجوہ ان کی نوازی بھی جیل میں ہیں تو جب ریاست نے جا آرمی نے ان لوگوں کو معافی نہیں دی تھی تو پھر میاں باد فروغ کی معافی بھی نہیں تھی بہرحال یہ اس میں نامزد ہے اور طریقہ انصاف عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں حسام نیازی وہ بھی اس وقت گرفتار ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف کا چھوٹے سے لے کے بڑے تک تمام جتنے بھی ان کے سوشل میڈیا پر ہیں جہاں بھی ان کی مین لیڈرشپ ہے انہوں نے آباد فروغ کے جو بیٹے کی طبی موتیں اس کے اوپر سیاست کرنا شروع کر دی کہ کس طرح ریاست میں جبر کر کے ایک ننے کو اپنے باپ سے نہیں ملنے دیا اور وہ ننہ بچہ جدائی میں فات پا گیا اور اس کی جو بھی ذمہ داری وہ ریاست پر ڈال رہے ہیں اور فوج کے اوپر ڈال رہے ہیں فوج کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے اوپر ڈال رہے ہیں یہ انہوں نے ایک کمپین شروع کر دی ہے اور اس کمپین کو لے کر یہ آگے چند رہے ہیں جس طرح انہوں نے ذل شاہ کے قتل کے اوپر جا آپ کہہ لے جا حاسے کی اوپر جو بھی تھے ان کے ساتھ معاملات ہوا ذل شاہ اس کو لے کر انہوں نے شروع کی تھی حالانا کہ وہ طریقہ انصاف کے جو کارکونی تھے جو گھاڑی چلا رہے تھے اس حاسے میں انہوں نے ہی مارا تھا جا ہٹ ہوئے تھے وہ بھی ملوث نکلے تھے لیکن اس وقت انہوں نے بھرپور کمپین چلائی تھی اس کے علاوہ انہوں نے عرش شریف جو کہ صحافے تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے بہت ان کی لاش کے اوپر انہوں نے سیاست کی تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ طریقہ انصاف اب لاشوں کی سیاست کر رہی ہے ہم اپنے طریقہ انصاف کے جو دوست ہیں جو ان کے شوشل میڈیا کے ایکٹیویس جو ہیں جو کی ریاستی اداروں کے خلاف کھل کر سامنے آگئے ہیں انہیں گالے گلوج کرتے ہیں ایون کے بدوائیں تک دیتے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ جناب آپ بھی کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا ہے تو میرا خیال آپ کو آئینہ دکھانا ضروری ہے کہ سانہا سائیوال یہ جتنے اس وقت تک طریقہ انصاف کے جو یوتھیا برگیڈ اس وقت تنقید کر رہی ہے انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ سانہا جو سائیوال ہوا تھا جس میں مصوم بچوں کو جس میں مصوم بچوں کو ان کے ماں باپ کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا ایک گاڑی میں ان کو قتل کر دیا تھا اس میں ایک مصوم بچی بھی شامل تھا ایک بچہ بھی شامل تھا اور دو بچے بچے تھے وہ عمران خان کے دور حکومت میں وطر اس کا کچھ نہیں بنا تھا اس کا کچھ نہیں بنا تھا سانہا سائیوال میرا خیال ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں یہ لوگ انہیں جب آئینہ دکھایا جاتا ہے تو پھر انہیں یاد آتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ یوتھیا ہے نہیں سانہا سائیوال میں کون ملوث تھا خان صاحب آپ کو یاد ہے اور کس طرح مصوم بچوں کو مصوم بچے کے ماں باپ کو ان بچوں کے سامنے قتل کیا گیا تھا اس میں ایک مصوم بچی بھی شامل تھا ایک بچہ بھی شامل تھا لیکن طریقہ انصاب بھول جاتی ہے اور اب یہ عرش شریف کے بعد زلد شاہ کے بعد اب وہ عباد فروغ کے جو بیٹے وہ طبی جو قضاء الہی سے ان کی وفات وہ پائے ہیں اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں اور ریاستیت داروں کے خلاف زہر ہو رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ حکومت ریاستی ادھاروں نے ان کو مروایا ہے اس کو باپ کو ملنے نہیں دیا تو ان کی اطلاع کے لئے کا عرض ہے کہ ان کے والد جو ہے میاں بعد ان کو ملایا گیا تھا ان کے بیٹے کے ساتھ برحال ناظرین کسی کے باپ کے لئے بہت صدمہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بیٹا جو ہے وہ فوت ہو جائے کسی کی بھی جدائی میں ہم یہ نہیں کہتے لیکن قضائے الہی سے وہ فوت ہوئے ہیں اور اس کے بعد جس طرح کا زریلا پروپوگنڈا جو ہے وہ یہ شروع کر دیا گیا کہ اس میں ریاستی ادھار شامل ہے اور انہوں نے خدا نہ خواستہ جو میاں بعد فروغ ہے وہ بے گناہ انہیں جان بوجھ کر گرفتار کیا ہے اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھی کو توڑنا چاہتے تھے لیکن جو ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے کہ میاں بعد فروغ تو اس نو مئی کے واقعے بعد طریقہ انصاف کے اوپر تھوک چکے تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں ازاد حیثیت میں لکشن لڑوں گا میں اس پالٹی پر لانت بیٹا ہوں کہ جو ریاستی ادھاروں پر حملہ کر کے ٹکٹ دیتے ہیں تو میرا خیال طریقہ انصاف کے لیے اتنا ہی بہت ہے لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا پروپوگنڈا بہت تیز ہے یہ جھوٹ کو سچ بناتے ہیں اور اتنا تیز پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں وہ یہی سمجھے پتہ نہیں کتنا کہ ظلم ہو گیا ہے لیکن حقیقت اصل میں انہیں معلوم نہیں ہوتی کہ اصل میں حقیقت کیا ہے ناظرین ہم نے ایک پوشش کی اپنی کہ ناظرین آپ کے سامنے اصل حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں فیصلہ باقی آپ نے کرنا ہے میاں وزال امید ایچ آر نیوز پاکستان زندہ باد